بسم اللہ الرحمن الرحیم رینی ڈے سپیشل آلو کی ٹکیاں اسے بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے آلو میں نے لیا دو میڈیم سائز کے اس طریقے سے میں نے کٹنگ کر لیے ایک کپ میں نے بیسن لیا ہے اور پانی لیا ہے تھوڑا سا ایک چمچ نمک لیا ہے وہ ایک چمچ ریڈ میچ آدھا چمچ ہلدی پورڈر آدھا چمچ زیرہ مسالہ پورڈر آدھا چمچ سوکا دنیا ثابت اب ہم اسے بناتے ہیں بیسن بنانے کے لیے ہمیں اس سارے مسالے بیچ ڈالنے پڑیں گے چمچ کی مدد سے انہیں مکس کر لیں ہم اس میں ہلکا ہلکا پانی ڈال کے چمچ کی مدد سے مکس کرتے جائیں گے موسیقی 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 اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اس کو پانی میں بہت زیادہ پتلہ بھی نہیں کرنا اور بہت زیادہ ہارڈ بھی نہیں کرنا پیسن کو ہم اس میں ہلکا ہلکا پانی ڈال کے چمچ کی مدد سے مکس کرتے جائیں گے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اس کو پانی میں بہت زیادہ پتلہ بھی نہیں کرنا اور بہت زیادہ ہارڈ بھی نہیں کرنا پیسن کو پیسن ہمارا اچھے سے مکس ہو گیا اب دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا بیسن رکھنا نہ زیادہ پتلہ اور نہ ہی زیادہ گھاڑا اویل ہمارا گرم ہو رہا ہے اویل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم ٹکیاں ڈال دیں گے بیچ اس طرح میں نے یہ لیا ایک ٹکی لیا ہے اس طریقے سے ہم ڈال دیں گے دونوں سائیڈوں پر اچھے سے لگنا چاہیے اس طرح ساری ڈال لینے ٹکیاں ہماری ریڈی ہو رہی ہیں ٹکیوں کو ہلکی آنچ پہ پکانا ہے تاکہ اندر سے آلو بھی اچھے سے گنج ہے دیکھئے ٹکیوں پہ کتنا زیادہ پیارا کلر آ رہا ہے دیکھئے اب ان کو اور زیادہ برون ہونے دیتے ہیں پھر نکال لیتے ہیں ٹکیاں ہماری ریڈی ہو چکی ہیں اب ہم اسے لیدہ پلیٹ میں نکال لیتے ہیں تو تیار ہیں ہماری آلو کی سپیشل ریڈی ڈیٹ کیاں اگر آپ کو میری ریسپی پساندہ ہے تو لائک شیئر کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگے اللہ پاک آپ سب کو شادہ و باد رکھے ہمیشہ خوشیاں تا کرے اور دکھ پریشانیوں سے دو رکھے آمین سم آمین اسے کے ساتھ دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ بیسی 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 موسیقی